ایت سے قبل بکرہ چوری کی وارداتیں بھرنے لگیں کیا لاہور پولیس ایت کی چھٹیوں پر چلی گئی شاتمان میں گرشت نہ ہونے سے ڈاکو بکرہ گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے سی سی کی بھی پوٹیج سامنے آ گئی مصطفیٰ ٹاؤن میں بھی بکرہ چوری کی واردات ہوئی شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک تین ساتھی بکرہ لے کر فرار ہو گئے چار گاکو شہری آصف کے گھر بکرے اٹھانے کے لیے داخل ہوئے تھے وقت کم مقابلہ سختید العزہ پر قربانی کا جانور خریدنے کے مشن کا فائنل راؤنڈ جاری مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی روچ پر خریداروں کو مناسب قیمت پر جانور درکار مول بھاور بیسو تقرار جاری کچھ کو رات تک مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں کم ہونے کا انتظار جانوروں کی علائشیں نہروں نالوں میں پھینکنے پر پابندی پنجاب میں دفعہ اکسو چوالس نافذ کر دی گئی سریپائے بھونینے کے غیر قانونی کاروبار پر بھی پابندی آئی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی ذریعہ صدارت ازلاس ہوا عید کی انتظامات اور سیکیورٹی کا جائز علیہ کسائیوں نے عید کے پہلے روز کے لیے بکنگ بند کر دی کسابوں کے نخرے بڑے جانور کی قربانی کے بیس سے تیس ہزار روپے مقرر صدر آل پاکستان کساب برادی غرفیر سوسائٹی شہزاد احمد کا کہنا ہے ریڈ جانور کے وزن کے مطابق تیہ کیا جاتا ہے ایپ پر چھوڑیاں اور چاپو تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا شہر میں چھوڑیوں اور بگتوں کی فروخت میں تیزی بار بیکیو بلک پلین نے انگیٹھیوں اور کوئلے کے دام بڑھا دی گئے شہزیوں کا کہنا ہے عید سے قبل دکانداروں نے دام بھی تیز کر رکھنے ہیں ایک کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہے عید گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی بس ادو اور ریلویسٹیشن پر مسافروں کرش فرانسپورٹرز منمانی کرائے وصول کرنے لگے شہری زائد کرایا دے کر سفر کرنے پر مجبور سفاری پارک لاہور میں بڑی عید پر بڑے انتظامات نائٹ لائن سفاری کا آغاز عید کے پہلے روز سے ہوگا بچوں کی ٹگٹ پانچ سو بڑوں کی ایک ہزارتے مقرر شہری شیروں کو گوشت بھی کھلا سکیں گے عید پر چڑیا گھر کو بھی محدود پیمانے پر کھول دیا جائے گا وزیر بھلدیہ زشان رفیقہ الوی ایم سی کنٹرول روم کا دورہ سی او بابر صاحب دین کی صفائی پلاننگ پر گریفنگ زشان رفیقہ کنٹرولمنٹ ریئیس کو بھی صفائی پلاننگ میں شامل کرنے کا حکم لوکل گورنمنٹ کنٹرول روم میں بھی انتظامات کا جائے سال گیا عید پر گرنڈ صفائی آپریشن الوی ایم سی کے انتظامات مکمل لائف مانیٹرنگ کیلئے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا سی او بابر صاحب دین کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائے سال گیا شہریوں میں چودہ لاکھ محول دوست ویسٹ بیکس تقسیب کی بیوپاریوں ان خریدانوں کو میاری خوراک کی فراہ میں کمیشن فود سیفٹی ٹیموں کی مویشی منڈیوں گرد و نواح میں چار سو گیارہ فود پوائنٹس اور ہٹیلز کی چیکنگ چھے کو جرمانی ایک سو پینٹس لیٹر ایکسپائر کولڈرنگ سے ممنوع اشیاء طلب کر دی سے قبل مہنگائی عروض پر گرام فروش مافیا بے لگام ہو چکی سبسیوں پھنوں کے مو مانگے دام ادرک آٹھ سو، لہسن تین سو ساٹھ، پیاز گیر سو اور ٹیمارٹر ایک سو بیس روپے کلو سیف تین سو بیس، آم ایک سو ستر اور فالسہ دو سو بیس روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے برائلر گوشت سستہ ہو کر بھی غریب کی بہت سے دور ملکی کا گوشت پندرہ روپے سستہ چار سو چورانمی روپے کلو ہو گیا اندو کی فیدر جن قیمت دو سو چالیس روپے پر برقرار مارکٹ ملو کی بیٹی سات ہزار دو سو سو چھوپے میں دستیاب ہیں عید الازا پر امن و امان کے لیے لاہور پولیس متحرک سیکیورٹی پلان تشکیل دی دیا چھے ایس پیز اور بائیس ایس ٹی پیو سمیت چھے ہزار اہلکار تائناتوں کے مساجید اور عید گاہوں کے باہر میٹل ڈیڈیکٹرز اور واک تھرو گیٹس لگائے جائیں گے لاہور ٹرافک پولیس کا عید الازا کا ٹرافک پلان جاری گیارہ ڈی ایس پی سمیت چھبیس سو وارڈنز ڈیوٹی پر تائنات ہوں گے مساجد کھلے اجتماعات عید گاہوں اور پارکز کے باہر اضافی نفری تائنات ہوگی ون ویلرز اور ہلڑ بازی پر سخت ایکشن لیا جائے گا انتخابات کے جالی نتائج سیاسی بہران کے شیطانی جڑھے نائب امیر جماعت اسلام علاقت بلوچ کا وزرعظم کے خطاب پر رد عمل کہا حکومت کے خلاف عوامی مضاحمت کا وقت قریب آ رہا ہے کتاب عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے چیئرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ملقات ڈاکٹر شاہد ملی نے گورنر کو کمیشن کی کارکردگی بارے بریفنگ دی گورنر نے کہا بودھار چانسلر یونیورسٹیز میں میاری تعلیم اور تحقیق کو بہتر بنانا ترجی ہے سورج کی تیز کرنوں سے شہر کے درجہ حرارت میں اضافہ پارہ تین تالیس ڈگری سینکی گریٹ کو چھو گیا عید پر موسم شدید گرب اور خوشک رہے گا پی ڈی ای میں نے ہیٹ ویو کا الگ جاری کر دیا اٹھارہ سے بائیس جون کے دورہ بارشوں کا امکان لاہور سمیت پنجاب میں خسرہ کیسز میں کمی آنا شروع شہر میں صرف سنتالیس نئے کیس ریپورٹ چوبیس کھنٹے میں پنجاب میں دو سو انیس مشتبہ کیسز سامنے آئے حضیر صحت فاجہ امران نظیر نے کہا پنجاب بھر میں ویکسینیشن مہم تیز کرتی ہے تقنیقی خرابیوں اور مرمتی کام سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر اکیس سو انہتر فیڈرز میں سے پندرہ پر لارڈ شیڈنگ چار سے پانچ گھنٹے بشلی بند رہنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا فیڈرز میں واہگا، آدو کے ایوان، سگیاپول اور کالا خطائی روڈ شامل شیرہ ہونٹ میں نین سے بھرپور بس ٹرائیور نے باب بیٹے کی عید خراب کر دی ٹرائیور نے بس موٹر سائیکل سواروں پر جرہا دی آٹھ سالہ بیٹا بلال اور باب آفتاب کی ٹانگی موقع پر ہی ٹوٹ گئیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا بس ٹرائیور کے رفتار پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے احسن اقدام آئی جی پنجاب نے مزید بیس لاکھ بچات ہزار روپے جاری کر دیئے ڈاکٹر عثمان انور نے کہا پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویل فیر اولین ترچی ہے مزید تعاون جاری رہے گا لاہور پولیس کے شہدہ کو خراج تحسین بیش کرنے کا سلسلہ جاری سب انسپیکٹر محمد رفیق کی برسی پر پولیس دستے کی شہید کی قبر پر حاضری سلامی پیش کی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خالی کی محمد رفیق نے دو ہزار چادہ میں جام شہادت نوش کیا تھا اورگنایزد کرائیم یونٹ بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے میں پیش پیش اگواہ برائے تاوان سیل کی کاروائی چار بچوں کو ٹریس کر کے باہفاظت لواہکین کے سپورٹ کر دیا ڈی ای جی امران کشور نے ڈی ایس پی انجم توقیر اور ٹیم کو تاریفی سیکٹیفیکیٹ دیے گرجہ گھروں میں وسیحی عباداتی دعائیہ پروگرام شہر کے گرجہ گھروں کی سیکیارٹی ہائی ایلرٹ پولس کے ایک ہزار کے قریب افسرانو اہلکار تائنات شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ حساس گرجہ گھروں پر سنائپرز بھی تائنات ایس پی اویس شفیقہ کینڈ وین کے حساس گرجہ گھروں کا دورہ سیکیارٹی انتظامات کا جائزہ لیا گرجہ گھروں کی چھتوں پر معمور اہلکاروں کو ہائی ایلرٹ وہنی کی ہدایت کر دی کہا مشکوک افراد سامان اعتراف کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں اور پاکستان سویت دنیا بھر میں آج والد سے محبت کا دن منایا جا رہا ہے آج بچوں کی پرورش اور رہنمائی میں والد کے انمول کردار کو تسلیم کرنے کا دن ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا فادر سے پر پیغام کہا آج باپ کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کا دن ہے شفیق باپ سایادہ شجر کی مانند ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے